جہند دوستو بہت ہی دکھ کے ساتھ آپ لوگ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ روس اور یوکرین کے ید میں ایک بھارتی چھاتر کی موت ہو گئی ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس بھارتی چھاتر کا کیا نام ہے کہاں کا رہنے والا تھا ساتھ کے ساتھ آخر اس کی موت کیسے ہوئی تھی لیکن دوستو سے بلے ایک بات بولا چاہوں گا اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر کے بے لائکن کو پریس کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتے سے لائک جرور کر لیجئے دیکھیں جد پریباویت یوکرین میں جس بھارتی چھاتر کی موت ہوئی ہے اس کی پہچان کرناٹک کے حاوری جلے کے نوین شیخ رکپا کے طور پر ہوئی ہے اس کی موت اس طرح میں ہوئی جب روسی سینکو نے منگلوار کے ایک پرساسنک امارت کو دھماکے سے اڑا دیا خارکیب میں اسٹوڈنٹ کی کو آرڈینیٹر پوجہ پریراز نے بتا ہے کہ وہ بھوجن کی بیبستہ کے لیے باہر گیا تھا اور ایک راسن کی دکان کے باہر گیا تھا پوجہ نے کہا ہسٹر میں رہنے والے ان بچوں کے لیے بھوجن کا پربند ہم کرتے رہتے ہیں لیکن نوین گورنر کے آواز کے پیچھے ایک فلیٹ میں رہا کرتا تھا وہ ایک گھنٹے سے بھی جادہ بقت سے لائن میں کھڑاتا تب ہی ہوائی حملہ ہوا جس میں گورنر ہاؤس اڑا دیا گیا اور ساتھ میں بو بھی مارا گیا پوجہ کا کہنا ہے کہ مارے گئے چھاترک کا فون ملائے جانے پر ایک یوکرینی مہیلہ نے جواب دیا اس نے کہا جن کا یہ فون ہے انہیں اس وقت مردہ گھر لے جا رہا ہے نوین کے ساتھ ہوسٹل میں رہنے والے ان کے ساتھ سری درن گوپال کرشن نے کہا ہے کہ نوین کی موت یوکرینی سمانوسار صبح ساڑھے دس بجے ہوئی وہ ایک گروسری سوپ کے باہر لائن میں کھڑا تھا جب روسی فوز نے حملہ کیا لیکن ہم میں سے کوئی بھی اسپتال جانے میں سمرت نہیں ہے جہاں اس کے سب کو رکھا گیا ہے بدیس منترالے کے علاوہ کرناٹے کے مکمنتری عباسبراج مومبائی کانگریس نیتر راول گاندی نے بھی نوین کی موت پر سوک جاتا ہے ہمارے دیس کے پردان منتری نے بھی نوین کی موت پر بہت زیادہ دکھ جاتا ہے بدیس منترالے نے کہا ہے کہ وہ پیڑت پریبار کے سمپرک میں ہیں نبین کے پارتیب سرحیر کو بھارت لانے کے لئے سبی پریاس کیے جائیں گے راول گاندی نے کہا ہے کہ بھارت سرکار کو بھارتی چھاتروں کی سرکچت باپسی کے لئے ایک رننیتک پلان تیار کرنا چاہیے تو دوستوں آپ لوگ کا کیا کہنا ہے نبین شیخ رپا کو لے کر کمنٹ سیکسون کو انٹ کر کے میں بتا دیجئے آپ لوگ اپنے خیال رکھنا ٹیک کیئر